تمہید کے طور پر میں جب تک چاہ پی رہیں تب تک آپ کے سامنے تھوڑی حدیث جبرائیل کی تمہید پیش کرتا ہوں تاکہ وہ ہمارے ذہن میرے قتم نہ ہو ہمارا درس اگر حدیث کے بارے میں اصل ہمارا درس چل رہا تھا جامعالعلوم والحکم جو حدیث کی کتاب ہے ابن رجب حملی کی اسی کتاب کا درس چل رہا تھا اس میں سے پہلی حدیث تھی انم العمال وبینیات اس حدیث کا درس ہوا دوسری حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں اسی حدیث جبرائیل کا درس ہمارا جو شروع ہوا تھا تو اسی میں اس کی لمبی شرح کرنے میں یہ درس ہمارا چل رہا ہے جس کے دریئے سے ہم چاہتے ہیں کہ پورا دین ہمارے سامنے آ جائے کیونکہ حدیث جبرائیل کی یہی اہمیت ہے کہ اس کو ام السنہ کا آگیا یعنی پورا دین ہمارا اس حدیث کے اندر سمٹ جاتا ہے بہت ہی اس کے سمری کے طور پر کہتے ہیں پورے دین ہمیں اس حدیث میں پیش کر دیا گیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اچانک آئے اور آئے مسجد میں آئے تو سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کپڑے انتہائی سفید تھے بال انتہائی کھالے تھے یعنی غرد و گبار یا راستے میں سفر کا کسی طرح کا کوئی اثر ان پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا وہ سیدھے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا کلوز یعنی اتنا قریب بیٹھ گئے کہ ان کا گھٹنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگ رہا تھا اور اپنے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیئے بڑی اپنایت کے ساتھ آ کر کے سوال کرنا شروع گئے پہلا سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ارکان بتائے پہلا رکھنا شہادت دوسرا رکھنا اقامت صلاح تیسرا جو ہے ایتہ زکاة پھر صوم رمضان اور حج بیت اللہ یہ آپ نے بیان فرمایا ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ایمان کے ارکان بیان کیا اور کہا انتو امین باللہ و ملائکتی اسی ترتیب سے یاد رہنا چاہیے ایمان بالملائکہ ایمان بالرسول ایمان بالکتب پہلا تھا ایمان بالکتب ایمان بالرسول ایمان بالیوم الاخر اور ایمان بالقدری ترتیب کے ساتھ چھے جو ہے یہ ارکان بیان کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احسان کا سوال تھا تو احسان کے بارے میں بتایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ کی خشیت اور ڈر ایسے ہو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر ایسا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تصور نہیں آ رہا ہے تو یہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ احساس ہمیشہ رہے اس کے بعد سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں قیامت کی علام قیامت کے بارے میں پہلے سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں نہ آپ کو علمہ ہے نہ مجھے علمہ ہے اور دنیا میں کسی سے بھی سوال کیا جائے اور کوئی بھی سوال کرنے والا ہو نہ سوال کرنے والے کو علمہ ہوگا نہ جواب دینے والے کو علمہ ہوگا تو قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کے بعد قیامت کی علامتیں پوچھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ تم دیکھو بکریوں کے چروائے اونٹوں کے چروائے ننگے پیر رہنے والے ننگے بدن رہنے والے یہ لوگ اونچی اونچی بیلڈنگیں بنانے میں فقر کریں گے بادشاہ بن جائیں گے ایسے لوگ تو قیامت کا انتدار کرو یہی سے قیامت کی علامت کی بات آئی تھی اور یہ بات آئی کہ قیامت کی جو علامتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں چھوڑی چھوڑی علامتیں بھی اور چھوڑی علامتوں کے بعد بڑی علامتیں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات کے ضرورت علم کے ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کافی کچھ لوگوں نے الٹی صدی باتیں لکھی ہیں تو اس کے لحاظ سے تو قیامت کی یہ پوری علامتیں آ جائیں اس کے لئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور اس کے پہلے جو بات آپ کے سامنے آئی تھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ حدیث ابن مسعود جس میں یہ بات ہے کہ کہ قیامت کی قریب لوگ خاص خاص لوگوں کو تسلیم الخاصتی لوگ خاص خاص لوگوں کو سلام کریں گے سلام عام نہیں رہے گا دیکھ دیکھ کر کے سلام کریں گے اور تجارت بڑی عام ہو جائے گی یہاں تک کی بیوی بھی اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں رشتے کاٹے جائیں گے جھوٹی گواہیاں دی جائیں گے اور حق کی جو گواہی ہوگی اس کی شہادت کو چھپایا جائے گا قلم ظاہر ہو جائے گا زہور القلم پچھلے ہفتے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی زہور القلم یہ آخری نقطہ اس کا باقی رہ گیا تھا اور اسی سے جڑی ہوئی آج جو ہے ایک حدیث پہلے میں لکھتا ہوں دو حدیثیں بلکہ آپ کے سامنے لکھوں گا حدیث ایک ہی ہے لیکن روایتیں وہ دو ہیں تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ تو دونوں لکھتا ہوں آپ کے سامنے حدیث و عمر بن تغلب یہ راوی ہیں عمر بن تغلب یہ کہتے ہیں انہ من اشراعت الساعت انہ من اشراعت الساعت ان یفیز المال و یکسر الجہلو ان یفیز المال و یکسر الجہلو و تظہر الفتن و تظہر الفتن و تظہر تجارت و یزہر العلم و فی روایت اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں یبیع الرجل البيع فیقول لا حتی استأمر بني فلان اس کو لکھ کر کے آپ انہی الفاظ میں پڑھتے رہا کریں تو اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ عربی کی الفاظ بھی آتے ہیں اور عربی بھی اس سے آتی ہے اچھی ہوتی ہے فی لحی لعظیم الكاتف فلا یوجد یہ حدیث ہے نسائی کی حاکم کی تیالیسے کے امام حاکم امام نسائی سن نسائی میں امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور ابو داود تیالیسی یہ اس کا ریفرنس ہے حدیث صحیح ہے اس کے پہلے والی جو حدیث تھی اس میں آخر وزہور القلم اس کو بھی ہم سامنے رکھ کر کے اس حدیث کی شرح کریں گے قیامت کی علامت کے تعلیم سے اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ سَاعَتِ اَنْ يَفِيضَ مَالُ اَنْ يَفِيضَ مَالُ قیامت کی علامتوں میں سے میں ایک ایک لفظ کا آپ کے سامنے پر ترجمہ کر دوں چونکہ عربی عبارت اس لئے لکھی جاتی ہے اس میں عربی کا بھی فائدہ ہوتا ہے قیامت کی علامتوں میں سے السعہ قیامت کی ناموں میں سے ایک نام اشْرَات کہتے ہیں علامت کو تو اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَتِ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اَنْ يَفِيضَ مَالُ کہ مال بہنے لگے مال بہنے لگے فاظہ یفیضو عربی میں کہتے ہیں پانی جو بہتا ہے سیلاب جو پانی کا پورا جو ہے ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے تو بہت تیز بہ کر کے جاتا ہے تو اس کو عربی میں فاظہ یفیضو کہتے ہیں تو پانی کی طرح سے مال بہنے لگے قیامت کی علامتیں آپ نے بیان فرمائی کہ اس کی پہلی علامت کیا فرمائی کہ مال بہنے لگے مال بہنے لگے یعنی مال بہت زیادہ ہو جائے اتنا زیادہ ہو جائے کہ پانی کی طرح بہنے لگے پہلے پورا معنی کریں گے اس کے بعد وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ اور جہالت زیادہ ہو جائے الجہل علم کے مقابلے میں جہالت زیادہ ہو جائے وَتَظَهَرَ الْفِتَنُ اور فتنے ظاہر ہونے لگے بڑی فتنے روز کچھ نہ کچھ جو ہے نئے نئے فتنے سامنے آنے لگے وَتَظَهَرَتْ تِجَارَتُ اور تجارت بھی ظاہر ہو جائے یعنی جو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تجارت بہت زیادہ ہو جائے گی تو تقریباً اسی معنی میں یہ بھی آتا ہے تجارت کا ظاہر ہونا تجارت کا بہت زیادہ ہو جانا بیزنس کا بہت زیادہ ہو جانا یہ بھی قیامت کی علامت وَيَذْهَرَ الْعِلْمُ اور علم ظاہر ہو جائے گا علم بھی بہت زیادہ نسائی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کے لین دین کا بہت کہتے ہیں خریدنا بیچنا دونوں کے لئے عربی دوان میں بہت تجارت کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے لین دین کے لئے کسی سے بات کرے گا میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں یا میں یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں تو بات چیز میں کیا کہے گا فَيَقُلْ کہے گا لَا حَتَّى أَسْتَعْمِرَ تاجرہ بنی فلان نہیں بلکہ میں فلان قبیلے کے تاجر سے پہلے مشورہ کر لوں گا اس کے بیزیسمن سے پہلے مشورہ کر لوں گا تب میں آپ کے ساتھ یہ ڈیلنگ کروں گا جب کوئی بھی تجارتی معاملہ لین دین کا بات چیت ہوتی رہے گی کہ یہ اتنے میں بیچنا ہے خریدنا ہے لیکن اس میں آدمی کہے گا کیا کہ ابھی بات کو فائنل مست سمجھو جب تک کی میں فلان سے مشورہ نہ کر لوں اس کے بارے میں ان سے میں رائے نہ لے لوں ان کا اپینین نہ لے لوں تب تک میں یہ بات کو فائنل مست سمجھو یہ مطلب ہے اس کا وَيُلْتَمَتُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ ایک بڑے ایک بڑے علاقے میں حی کہتے ہیں جیسے کالونی ہوتی ہے ہمارے اس میں قبیلے کو بھی اس زمانے میں بولتے تھے اور آج کل تو کالونی ہوگا اور کو بھی بولتے ہیں جو بنا ہی جاتی ہے ایک بڑی آبادی میں کہہ لیجئے ایک بڑی آبادی میں ایک لکھنے والے کو تلاش کیا جائے گا کاتب کو تلاش کیا جائے گا فلا یوجت تو نہیں پایا جائے گا یہ حدیث ہے حدیث کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے بھی آئی ہیں اور ان کو یہاں پر اس کی شرح نہیں کیا گی جو نہیں آئی ہیں اسی کے تعلق سے شرح کی جائے گی جو ہے سب سے پہلی بات اس میں کیا ہے مال مال لوگوں میں بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے سے لے کر کے اب تک یہ مال لوگوں کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے بعض روایتوں میں مال کی کثرت کے تعلق سے بات یہ ہے کہ لوگ صدقے کا مال لے کر کے نکلیں گے کسی کو دینے کے لئے تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا ایک الگ حدیث میں وہ بات آئی ہوئی ہے اب وہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہ چیز ہو چکی ہے پہلے اس طرح کی باتیں ہیں تو وہ ایک دوسری حدیث میں آئیں گی لیکن مال کی کثرت بہرحال یہ چیز ہے جو محسوس کی جاتی ہے لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے مال بہت زیادہ ہے ہر کسی کے بارے میں علم کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے اور جہالت کے بارے میں بھی آیا ہوا تو جہالت زیادہ ہو جائے گی کیا مطلب اس کا جہالت زیادہ ہو جائے گی علم ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا ایک بات یہ لوگوں نے اس کو کہ علم لوگوں میں بہت ہوگا علم تو ظاہر ہوگا کہ ہاں لوگوں میں علم ہے لیکن جو علم کا تقادہ ہوتا ہے علم آپ کو ہے تو وہ چیز اس کے لحاظ سے آپ کا عمل ہونا چاہیے تو وہ چیز نہیں پائی جائے گی اس کی کثرت ہو جائے گی کہ لوگ اپنے علم پر عمل نہیں کریں گے اس طرح کی باتیں دوسری احادیث میں موجود ہیں یعنی قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس علم تو ہوگا ایسے عالم جن کے پاس عمل نہیں ہوگا لیکن علم تو ہوگا اس طرح کی چیزیں تو جہالت کا زیادہ ہونا بعض لوگوں نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ جو علم کا تقادہ ہے اس پر عمل لوگوں کا کم ہو جائے گا علم تو لوگ سیکھیں گے لیکن اس کے سیکھنے کی وعد جو اس پر عمل کرنے کا تقادہ ہوتا ہے اس میں کمی آ جائے گی یہ صرف دین سے ہی تعلق نہیں رکھتی ہے وقت دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہے چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ ابھی ڈاکٹر لوگ ہیں انجینئر لوگ ہیں اور ہر میدان میں مطلب یہ صرف دو نام مطلب یہ ہی نہیں دعات بھی علماء بھی ہر میدان میں لوگ اس میں داخل ہیں آپ دیکھیں گے ان کے اندر ہر ایک کے اندر یہ چیز دیکھیں گے آپ کہ سیکھتے تو ہیں علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کا جو تقادہ ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کرتے ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہے تو اس کو خدمت کی طور پر بچانے کی کوشش کریں یہ تقادہ ہوتا ہے اس کا بلکہ ان سے باقاعدہ یہ اہد میں لیا جاتا ہے ان سے قسم کھلوا جاتی ہے کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں گے اور کسی کی جان نہیں لیں گے غلط طریقے سے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے لیکن پھر بھی لوگ نہیں کرتے سامنے معلوم ہے کہ یہ آدمی اگر فوری طور پر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ مر جائے گا تب بھی جب تک آپ فیس جمع نہیں کریں گے ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگائے گا انجینئر بھی ایسا ہی سب کے بارے میں نہیں ہوتا ہے لیکن ایسے بھی لگے آپ کو کبھی کبھی آپ سنیں گے اخباروں میں پڑھیں گے کہ بیلڈنگ پوری گر گئی بریج بنا رہے ہیں اور بریج گر گیا وہ جو کیا ہوتی ہے جو مال استعمال کرتے ہیں جو انجینئر ہوتا ہے سائٹ پہ وہ صحیح طریقے سے اس کو نہیں دیکھ پاتا ہے پیسوں کے لئے کچھ بھی کر دیتا ہے آدمی تقاضہ ہوتا ہے اس کے علم کا اس تقاضوں پر عمل نہیں رہ جائے گا لوگوں کا تو دین بدین لوگوں میں خیانت آتی جائے گی وہ عمل باقی نہیں رہے گا بعض لوگوں نے اس کا معنی یہی کیا ہے یا دوسرے الفاظ میں بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ علم علم جو دین ہے اس کی جہالت بڑھتی جائے گی دوسرا جو علم ہے وہ تو ظاہر رہے گا لیکن جو علم دین ہے اس کی جہالت بڑھتی جائے گی بعض لوگوں کے لحاظ سے اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے فتنے ظاہر ہوں گے اس کے بعد دیکھئے اصل شرح یہی کرنا ہے کہ تظہر تجارت یہ اوپر والے کے ساتھ بات آگئی تجارت بڑی عام ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گی بہت زیادہ تاجر لوگ ہو جائیں گے لیکن شکل کیا ہوگی اس کی اس کو یہاں بیان کیا گیا کہ یبی الرجل البیع آدمی کوئی معاملہ کرے گا کوئی ڈیلنگ جو بھی ہے کسی چیز کی تو اس میں کیا کہے گا ہو کہ میں فلان سے مشورہ کرنوں گا تب اس کے بارے میں آپ کے لئے کوئی فائنل بات کہہ پاؤں گا یہ بنی فلان ایسے ہی آیا ہوا ہے لفظ عربی میں کہتے ہیں فلان فلان جو ہے مطلب کیا ہے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے تو قیامت کے قریب تجارت کی شکلیں ایسی ہو جائیں گی کہ کچھ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر کہ سب انہی کے مشورے سے پوری تجارت دنیا کے اندر چلتی رہے گی ہر چیز کا کسی چیز کا جو بھاو بڑھنا ہے قیمت بڑھنی ہے یا گھٹنی ہے یہ پورا تی اسی کی طرف سے ہوتا رہے گا کچھ لوگ کنٹول رہے گا اور ہر کوئی اسی کے مشورے پر چلتا رہے گا چیز اپنی ہے سب کچھ اپنا ہے لیکن جب تک ان سے مشورہ نہیں کر لیں گے تب تک وہ خود بیچ نہیں سکتے کتنی قیمت پر بیچنا ہے وہ بیچ نہیں سکتے اس کو یہ شکل بن جائے گی یہ حدیث کی الفاظ ہیں یہ اب یہ ایک علامت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بارے میں آپ سوچئے کی آج کل آج کل آج کل یعنی آپ کا شرٹ کھریدنا یہ کھریدنا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو عام تجارت دنیا کے اندر ہوتی ہے بڑی تجارتیں جو دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں اور جس پر ہی اصل زندگی لوگ کے اور پوری تجارت ہی اسی پر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے اس میں قیمت کون متعین کرتے ہیں دوسرے لوگ خود نہیں کر سکتے یعنی اگر جو ہے کوئیت یا سعودی کے کوئے سے پیٹرول نکل رہا ہے وہ خود اپنے پیٹرول کی قیمت متعین نہیں کر سکتے یہ شکل ہے وہ خود متعین نہیں کر سکتے اور پوری دنیا کی جو تجارت چل رہی ہے وہ سب اسی چیزوں پر چل رہی ہے پیٹرول کا دام بڑھ گیا تو دوسری چیزوں کا دام خود بخود بڑھ جاتا آپ جانتے ہیں تجارت جو چلتی ہے دنیا کے اندر اس میں بہت اہم چیزیں یہی مانی جاتی ہے اور ان چند چیزوں پر کنٹرول کچھ ہی لوگوں کا ہے جب تک لوگ ہری جھنڈی نہیں دکھائیں گے تب تک کوئی قیمت نہ کم کی جا سکتی ہے نہ زیادہ کی جا سکتی ہے یہ شکل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ تجارت کی ساری چیزیں ہو جائیں گے لیکن پھر بھی وہ تجارت کرنے والا جو خود مالک ہے یہی کہے گا کہ پہلے فلان سے مشورہ کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی فائنل بات کہی جائے گی یہ ایک معنی ہے جو اس حدیث کا شارہین نے بیان کیا ہے تو یہ چیز تو برحال ظاہر ہوتی ہے بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے دوسرا معنی آپ پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ اس میں اشارہ ہے چیزوں کی ایجنٹ کی طرف ایجنٹ ہوتا ہے آپ کی کمپنیاں ہوتی ہیں مختلف مال تیار کرتی ہیں تو وہ ایجنسیاں بناتی ہیں اس کی تو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور ایجنٹ کے تھرو اس کو بیچتے ہیں خود مالک ہیں وہ بنانے والے ہیں وہ اس کو وہ فیکٹری کے مالک وہ ہیں بنایا انہوں نے ہے لیکن جب اس کو چونکہ ان کو بیچنا ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے تو پوری چیزیں کس کے تھرو ہوتی ہیں ایجنٹ کے تھرو ہوتی ہیں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ خود جو مالک ہے جب وہ بات چیت کرے گا کسی چیز کو بیچنے اور خریدنے کے تعلق سے تو خود وہ کوئی فائنل ڈشٹر نہیں لے سکتا جب تک کی ایجنٹوں کے ساتھ مشورہ نہ کر لے جس کو اس نے بنا رکھا ایجنٹ ان کے ساتھ مشورہ کر لے گا کیا شکل ہے اس کی کیا رکھا جا سکتا ہے کیا بہتر رہے گا ان کے ساتھ کیونکہ ایجنسیاں ان کے پاس ہیں ان کے تھرو ہی اس کو بیچنا ہے ان کے دریئے سے پوری جو ہے اس کی خرید و فرخت تو بعض لوگوں نے اس کا معنی اس سے کیا ہے کہ قیامت کے قریب ڈائریکٹ جو تجارت ہوتی ہے یہ کم ہو کر کے کس کے تھرو ہو جائے گی ایجنٹوں کے تھرو ہو جائے گی ایجنسیاں ہو جائیں گی اور ایجنٹ یہی متعین کریں گے کہ کس کی قیمت کیا ہونی چاہیے کتنی رکھنی چاہیے اور اسی کے لحاظ سے ان کے مشورے کے بگر کمپنی کا مالک بھی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کرے گا ان کا اتنا ہولڈ رہے گا مارکٹ میں اتنا اثر رہے گا تو اگر اس کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے تو بھی آج کے دمانے میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی یہ ایجنسیاں آپ کو بڑی کسرت سے نظر آتی ہیں اس کے بعد کہا گیا وَيُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُجَدْ کہ ایک بڑی آبادی میں کاتب کو تلاش کیا جائے کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا اس کے پہلے جو حدیث آپ کے یہاں گا لکھی ہو تو دیکھئے اس میں لکھا ہے وَزُّهُورُ الْقَلَمِ یعنی قیامت کی جو علامتیں بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قلم کا ظاہر ہونا یعنی قلم کے ظاہر ہونے کا مطلب کیا لکھنا بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس میں یہ ہے کی تلاش کیا جائے گا ایک بڑی آبادی میں تو ایک کاتب تلاش کیا جائے گا تو کاتب نہیں ملے گا کیا مطلب ہے اس سسلے میں دو معنی اس کا بھی شہرحین نے بیان کیا شرح کرنے والوں نے حدیث کی دو معنی بیان کیا ہے وہ دونوں معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا معنی یہ ہے کہ قلم لکھنے کا کام پہلے بھی بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم جو ہے ظاہر ہوگا لکھنے کا کام بہت زیادہ ہو جائے گا ہر چیز لکھی جائے گی اور لکھ کر کے ریٹین میں ہی ہر چیز رہ گی تب ہی اس کو مانا جائے گا یہ ایک نظام ہوگا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے لیکن ایسا وقت پھر آئے گا کہ یہ لکھنے کا کام پھر سے ختم ہونے لگے گا لوگ لکھیں گے نہیں تو لکھنے والے تلاش کیے جائیں گے تو تلاش نہیں ملیں گے ایسا وقت آ جائے گا اس کی مثال یہ پیش کرتے ہیں شرح کرتے ہیں جیسے اب ہے یہ معاملہ کہ اب ابھی ایک دس بس سال پہلے جو لکھنے کا کام تھا یتنی کسرت سے پہلے نہیں تھا پھر لکھنے کا کام کلم کا کام بہت زیادہ ہو گیا ہر چیز میں اس کو لکھیں گے نہیں تب تک تو وہ چیز مانی نہیں جائے گی اب کیا اور آئے لکھنے کی پریٹی سب جو نئی نسل آ رہی ہے جو باقیدہ ٹیبلیٹ اور جو ہے اس کے ذریعے سے اور کلاس روم میں باقیدہ ہر چیز موجود رہے گی اسی پر وہ لکھیں گے اسی پر سب کچھ کریں گے ٹائپ کر لیں گے وہ شکل ہوگی تو لکھنے کا یہ عمل کم ہو جائے گا پھر سے یہ کم ہو جائے گا بلکہ آپ بات مرتبوں لوگ ایسا تھا آپ بولیں صرف تو اندر مشین میں آ جائے گا ریکارڈ ہو جائے گا بس ختم جو ہے وہ ریکارڈ رہے گا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ہاں وہی بول رہا ہوں گے بولیں صرف آپ اندر جو ہے پورا وہ لکھ کر کے آ جائے گا آپ کیا بول رہے ہیں تو جب یہ شکل آ جائے گے کہ لکھنے کا یہ عمل پھر ختم ہو جائے گا تو لکھنے والے نہیں رہیں گے لکھنے والے نہیں رہیں گے لکھنے والوں کو تلاش کیا جائے گا تو کوئی ملے گا نہیں ایک معنی لوگوں نے یہی بیان کیا ہے کہ قلم کا زور ہے لکھنے کا زور ہے اس زمانے میں جب ابھی یہ چیز نہیں تھی لوگوں نے پیش کیا اس کو لکھنے والوں نے شرح کرنے والوں نے کہ ابھی تو لوگ لکھ رہے ہیں ہر چیز کو قلم بہت زیادہ ہے ابھی لوگوں کے پاس لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ لکھنے کا یہ عمل لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے اور چیزیں ٹائپ ہو کر کے خود آ جائیں گی اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں پڑے گا ٹائپ کر کے آ جائیں گی تو ٹائپ کرنے کی باتیں ہیں لیکن ابھی جو مشکنیں آ گئی ہیں اب ایسی بھی ہیں کہ صرف آپ بولیے تب بھی لکھ کر کے آ جاتا ہے جب اس طرح کی شکل آ جائے گی تو لکھنے کا کام یہ ختم ہو جائے گا جب لکھنے کا کام ختم ہو جائے گا تو خود بخود لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے تلاش کریں گے آپ تو نہیں ملیں گے لکھنے والے یہ ایک معنی بیان کیا ایک دوسرا معنی اور یہ تھوڑا پہلے کے شارہین نے زیادہ یہ معنی جو دوسرا معنی پیش کر رہا ہوں وہ انہوں نے پیش کیا ہے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ یہ اسی علاقے کے یعنی جو ہے ہم جو ہندوستان اور پہلے کا آزادی کے پہلے کا جو ہندوستان ہے جس میں سب داخل ہوتے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اس ہندوستان کے یہ بڑے مشہور عالم تھے اور یہ حدیث ہے سنن نسائی میں اور انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے سنن نسائی کی ان کو کہا جاتا ہے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ تو علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح میں اس حدیث کی شرح کی جو لکھی ہے ہاشیے میں جو شرح لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ یہاں مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا کاتب ہے جو امانت دار ہو لکھنے والے تو بہت سارے ملیں گے لیکن اگر کسی امانت دار جو کرپٹ نہ ہو امانت دار ہو ایسے کسی کاتب کی تلاش کریں گے تو بڑی بڑی آبادی میں بھی آپ کو مشکل سے ملیں گے تو اس میں خیانت کی بات بہت زیادہ ہو جائے گی لوگ کرپٹ بہت زیادہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے جو ایماندار امانت دار قسم کے لکھنے والے ہوں گے جیسے ایکاؤنٹنٹ مان لیجیے آج کے زمانے کے لحاظ سے ایسے لوگوں کو اگر آپ تلاش کریں جو امانت دار ہیں تو ایسے امانت دار ایکاؤنٹنٹ نہیں ملیں گے بڑی مشکل سے ملیں گے یہ مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر واحد ہے کہ امانت دار لوگ نہیں ملیں گے لکھنے والے بہت سے مل جائیں گے لیکن امانت دار لوگ نہیں ملیں گے یہ اپنی جگہ پر ہے خیانت بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ دوسری احادیث میں امانت اڑ جائے گی خیانت بڑھ جائے گی اس کی تفصیلات ہم کو ملتی ہیں دوسری احادیث میں یعنی اس کے علاوہ بھی لیکن یہاں خاص طریقے سے اگر دیکھا جائے آپ دیکھیں گے تو اس میں خیانت کا کوئی بیان نہیں کیا گیا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے بات سہی اور ان کے سامنے آج کی یہ شکل نہیں تھی جو ابھی موجود ہے ہم نے کہا کہ یہ کب کے ہیں جو ابھی ہندوستان تقسیم نہیں ہوا ہے اس وقت کے تو ان کے سامنے یہ شکل نہیں تھی کہ آج بغیر لکھے بھی چیزیں ٹائپ ہو جاتی ہیں لکھ کر کے آ جاتی ہیں اور لوگوں کا اب لکھنے اور پڑھنے میں زیادہ انٹریسٹ نہیں رہ جائے گا چلتے چلتے لوگوں کی پڑھائی صرف کمپیٹر کے دریئے سے ہو جائے گی ٹیبلیٹ وگر کے دریئے سے مشینوں کے دریئے سے ہو جائے گی اگر یہ شکلیں آ جائیں گی یہ زیادہ ہو جائیں گی تو پھر لکھنے والے وہ بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ لوگ لکھیں گے نہیں تو لکھنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی پہلے کا دور پھر آ جائے گا کہ لکھنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو ہم کو اس حدیث کا کوئی اور معنی بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اب جو شکلیں نظر آ رہی ہیں اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا الگ سے معنی پیش کرنے کی ضرورت نہیں کاتب ہی نہیں ملیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے لکھنے والے ہی نہ ملیں ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ابھی شکل چل رہی ہے جو آئندہ نسل آئے گی اس کے تعلق سے یہ بات ابھی ایسا نہیں ہے کہیں بھی اب ہر آدمی لکھنا جانتا ہے چاہے وہ کتنا بھی مشینیں استعمال کرتا ہو لیکن لکھنا جانتا ہے یہ اکثریت لکھنا جانتی ہے لیکن اسی اب جو نئی مشینیں آ رہی ہیں نئی چیزیں آ رہی ہیں اس میں جو بچے پلیں گے بڑھیں گے ان کے یہاں یہ کمزوری آ سکتی ہے خود ہمارے یہاں بھی یہ کمزوری ہے پہلے کے مقابلے میں جو لوگ یہ بلکل کوئی چیز استعمال نہیں کرتے رہے ہیں یعنی ٹائپ بغیرہ کرنے کے تعلق صرف اللکھ کر کے ہی ان کا پورا عمل رہا ہے ان کے مقابلے میں آج کل کے جو لوگ ہیں لکھنے والے ان کی رائٹنگ میں ان کی رائٹنگ میں آپ کو فرق ملے گا ہینڈ رائٹنگ برحال فرق ملے گی آپ کو لیکن پھر بھی لکھتے ہیں ہر کوئی لکھتا ہے ابھی ایسی کوئی شکل نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے ایسا معاملہ ہو جائے کہ کاتب کو تلاش کریں تو کہیں نہ ملکھنے والے کو تلاش کریں گے تو ملے گا نہیں یہ بھی ایک حدیث ہے اس کے بعد ایک دوسری حدیث یتقارب الزمان الفاظ نہیں بیتا ہوں وَيَنْكُسُ الْعَامَلُ وَيَانْكَ تَقْإِنُيب» وایک سور یہ اتنی الفاظ جو لکھے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہیں تو آپ اس کے تعلق سے بلکل مطمئن رہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں قیامت کی علامت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقا الشخ ویکثر الحرج اور خاص اسی کی اس میں شرع بھی کرنی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقا الشخ ویکثر الحرج اس کا معنی ہے زمانے قریب ہو جائیں گے یتقارب الزمان زمانہ قریب ہو جائے گا ینقص العمل عمل کم ہو جائے گا دن با دن لوگ عمل عمل کے میدان میں لوگ پیچھے ہوتے جائیں گے عمل ابھی بات جو اس سے پہلے والے میں آئے تھی اس لئے اس کی شرع نہیں کی جائے گی اس میں لیکن اس میں یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے عمل کم ہوتا جائے گا دن با دن ویلقا الشوحو اور شوحو ڈال دیا جائے گا شوحو کی شرعہ بھی آپ کے سامنے آئے گی کسے کہتے ہیں یہ لفظ وہی ذہن میں رکھئے شوحو کو ڈال دیا جائے گا ویکثر الحرجو اور حرج کی کثرت ہو جائے گی حرج بھی پہلے آ چکے علامت کے طور پر اس کے معنی قتل کے ہوتے ہیں یعنی لوگوں کا قتل کیا جانا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ علامت بھی قتل کیا جانا پہلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو نہیں آ چکے ہیں وہ دیکھئے سب سے پہلے یہ اتقار ابو الزمان زمانہ قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہو جائے گا اس سے کیا مراد ہے بولیے چکے یہ وقت جلدی گزرے گا زمانہ قریب ہونے کا ایک معنی جو ہے لوگوں نے یہ لیا ہے کہ وقت بہت جلدی گزرے گا وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا بعض روایتوں میں اس کی تھوڑی تفصیل آئی ہے کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ مہینہ ایسے جیسے ہفتہ ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزر رہا اس طرح کی الفاظ آئے ہیں تو وہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تقار ابو الزمان سے مراد یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا زمانہ قریب ہو جائے گا وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا یہ ایک معنی ہے جی بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا تھا چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا نہیں اور ایک ہفتہ سات دن کا ہوتا تھا اور ایک مہینہ تیس دن کا ایک سال بارہ مہینے کا ہوتا تھا اور آج بھی ویسے ہی ہے قیامت تک بھی ویسے ہی رہے گا یعنی کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ کم گھڑا بڑا کر کے کچھ کم زیادہ کر دیا جائے گا وہ بالکل وہی چیز ہے اسی رفتار میں زمانہ اسی رفتار میں چل رہا ہے گھڑیاں بھی اسی رفتار میں چل رہی ہیں اور سورج اور ہر چیز کی جو حرکت ہے زمین کی حرکت یہ سب اسی رفتار میں چل رہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن فرق کیا ہے کہ ہم کو صرف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زمانہ بہت بہت تیزی سے گزر رہا ہے یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پہلے اس کی رفتار کم تھی ابھی رفتار کیا ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی ایسا کچھ بھی ہے نہیں وہی زمانے کی رفتار جو اس زمانے کی تھی وہ آج بھی ہے اسی لحاظ سے وہ چیز چل رہی ہے فرق کیا ہے اس کو تیزی سے گزرنے میں یعنی کس چیز میں تبدیلی آئی ہے برکت نہیں ہے یعنی ایسا کی جو پہلے چوبیس گھنٹے جو برکت ہوتی تھی اس میں وہ چیز اب نہیں ہے چیزوں کے احسان ہیں اس کی وجہ سے کام زیادہ ہو رہے ہیں مشہولیت بڑھ گئے یہ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ زیادہ بیزی ہو گئے ہیں جب زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو کام کے گزرنے کا احساس گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے تو لگتا ہے بہت جلدی گزر گیا ہے حالانکہ وقت تو اتنا ہی ہوتا ہے جی ہاں جی ہاں وقت جلدی گزر چاہتا ہے جو ہے آئے زمانہ قریب ہو گیا زمانہ قریب ہو گیا تو اس کا ایک یہ ہے کہ وقت بلکل ویسے ہی گزر رہا ہے لیکن لوگوں کی مشہولیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنا زیادہ لوگ بیزی ہو چکے ہیں ابھی کاموں کے سلسلے میں کہ کسی کو فرصت نہیں ہوتی ہے وقت کتنی جلدی گزرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے وقت کے گزرنے کے احساس کو تو رمضان کے مہینے میں ابھی جو رمضان آ رہا ہے آپ صرف دو منٹ پہلے افطار کے لئے بیٹھ جائے تو دو منٹ بڑی دیر میں گزرتا ہے چونکہ آپ انتظار کرتے ہیں اس سے گزرنے کے لئے تو بڑی دیر میں گزرتا ہے لیکن یہی اگر آپ دیکھ رہے ہیں راستے میں ہیں دس منٹ ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا دس منٹ میں تو یہ دس منٹ اتی جلدی گزر جاتا ہے کہ آپ پہنچ رہی پاتے ہیں آپ کو یہ جب آپ اس کے انتظار میں رہتے ہیں تو وقت بہت دیر میں گزرتا ہے یہ احساس ہے ہمارا وقت تو وہ اسے ہی گزرتا ہے لیکن جب آپ کسی چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز آنے والی ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے آپ کتنا بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا بچے ٹائم آپ بھی پہنچ جاؤں پہنچ جاؤں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں وقت تو جلدی گزر جاتا ہے تیسے لحاظ سے بیزی ہونے کے لحاظ سے لوگوں کے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوگوں کی آج کی زندگی بلکل مشین کی طرح سے ہے بلکل مشین کی طرح سے اتنا زیادہ مشغولیت لوگوں کی یہ جو مال کی کسرت ہے کام کی کسرت ہے تجارت کی کسرت ہے جو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حدیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں ہمارے سامنے وہ حدیثیں آئیں ہیں کہ قیامت کے قریب مال بھی زیادہ ہو جائے گا تجارت بھی زیادہ ہو جائے گی اور فاصلیں سمٹ جائیں گے بازار قریب قریب ہو جائیں گے تیز رہتار سواریاں ہوگی یہ ساری چیزیں مل کر کے انسان کی مشغولیت کو اتنا بڑھا دیں گے اتنا بزی ہو جائے گا انسان کہ اس کو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہے گا اتنی جلدی گزرے گا کہ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہے کہ لوگوں کو ایک عادت سی پڑھ گئے یہ کہنے کی کہ رمضان تو ابھی کل ہی گزرا تھا پھر آ گیا ہے یہ زیادہ مسئلہ کس میں آتا ہے رمضان کے مہینے ابھی آ رہا ہے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں اس موقع پر کہ بہت جلدی رمضان آ گیا رمضان بہت جلدی آ گیا لیکن ان علاقوں میں جہاں گرمی بہت ہوتی ہے بینگ نور کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ رمضان کا مہینہ لوگ گن گن کر کے گزارتے ہیں یعنی بہت جلدی نہیں گزارتا ہے بہت اس میں چونکہ بہت مشکل کا روزہ ہوتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو گزرنے میں لگتا ہے کہ بہت ٹائم لگ گیا ہے وانا رمضان تو بڑی جلدی آ گیا لیکن رمضان گزرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے یہ ان علاقوں میں احساس زیادہ ہوتا ہے جہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس گرمی میں روزہ رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو اس کے بعد ہے یلقہ اشوہ یلقہ اشوہ شوہ کہتے ہیں لالچ ہرس گریڈی جو آپ انگلیش میں بولتے ہیں تو وہ جو آدمی جو بہت لالچی ہوتا ہے گریڈی جو بولتے ہیں تو اسی معنی میں شوہ ہے لیکن شوہ اس کا بڑا اونچہ درجہ ہوتا ہے یعنی آپ کسی اور زمان میں چاہیں گے اس لفظ کا معنی تو نہیں ملے گا آپ کو کسی دوسر زمان میں آپ قریب قریب کر کے سمجھ سکتے ہیں لیکن عربی میں جو یہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ بڑا ہی اونچے درجے والا معنی ہے یہ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی اچھی انداز سے شرعہ آپ کے سامنے جو ہے آئندہ ہفتے کرو پوری جو ہے اس لفظ کے اندر کیا کیا معنی ہوتا ہے اور آج کا درستہ اسی پر ختم کر دیں سبحانک اللہ ہم بے حمدی کشد اللہ لا الہ الا انت استغفر و قوت ہوئی